بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ارنام عائشہ حنیفہ اور میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ڈائیبیٹیز کے بارے میں ہے کہ ڈائیبیٹیز ہوتی کیا ہے بچپن سے ہم ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ بیٹا زیادہ میٹھا نہ کھاؤ ورنہ آپ کو شگر ہو جائے گی کیا واقعی میں زیادہ میٹھا کھانے سے شگر ہوتی ہے یا بوڈی کے اندر کچھ اور میکنزم چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے شگر ہوتی ہے آج انشاءاللہ اس چیز کو ہم اپنے اس ویڈیو کے کلیئر کریں گے اپنے اس کانسپ کو کلیئر کریں گے ڈائیبیٹیز کو سمجھنے سے پہلے ہم بوڈی کا ایک نارمل میکنزم جان لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ہم کوئی بھی فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس کی ڈائیجیسٹن ہمارے ماؤت سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ماؤت کے اندر سلائیوہ پریزنٹ ہوتا ہے سلائیوہ کے اندر امائیلیز ہوتا ہے امائیلیز ہماری فوڈ کے اندر جو کاربوہیڈیٹ ہے اس کو وہی سے ہی توڑنا شروع کر دیتا ہے ڈائیجیسٹ کروانا شروع کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری فوڈ جو ہم لوگوں نے انٹیک کی ہے ڈائیجیسٹ ہوتی ہوئی ہماری اسٹرمک تک آئی اسٹرمک کے اندر کچھ اتنے انزائن پریزنٹ ہیں اس کا ایسٹ پریزنٹ ہے جو کہ اس فوڈ کو فردر بریکڈاؤن کرنے میں ہماری مدد کرے گا اب یہ ہماری جو فردر ڈائجیسٹ ہوئی بھی فوڈ جو ہے اسٹرمک سے انٹرسٹائن کے اندر آئے گی انٹرسٹائن کے اندر ہمارے پاس اس کے اپنے انزائن پریزنٹ ہوتے ہیں جو اس فوڈ کو جو ہم نے انٹیک کی ہے اس کو مزید سمپل فارم میں بریکڈاؤن کروا دیتے ہیں یعنی کہ اگر میں بات کروں ان تمام فوڈ جو ہم لوگوں نے انٹیک کی ہے اس کے اندر اگر میں بات کروں کاربو ہائیڈریٹ کی کیونکہ ڈائیبیٹیس کے لنک بھی کاربو ہائیڈریٹ سے ہی ہے تو وہ جو کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ بلکل سمپل فارم میں ٹوٹ کر ہم نے اس کا نام دے دیا کہ ابھی ہمیں پس گلوکوز آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ گلوکوز انٹسٹائن سے ایبزورب ہوگا ہمارے بلٹ کے اندر آئے گا جیسے ہی اس کا لیول رائز ہوتا جائے گا گلوکوز کا ہمارے بلٹ کے اندر تو اب ہم یہاں نام دے رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بس گلوکوز نہیں رہا بلکہ بلٹ گلوکوز یا بلٹ شگر بن گئی ہے ٹھیک ہے ابھی سگنل دینا شروع کرے گا پینکریاز کو کہ بھائی تم اپنے اندر سے انسلین ہارمون کو سکریٹ کرو پینکریاز کیا کرے گا کہ پینکریاز ویٹا سیلز کو آرڈر دے گا کہ انسلین بناو اور اس کو بلٹ کے اندر بھیجو ٹھیک ہے جیسے یہ انسلین ہارمون ہمارے بلٹ کے اندر آئے گا یہ ہمارے جو بلٹ کے اندر گلوکوز پریزنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے اس کے ٹارگٹ سیلز تک مہت جا دے گا اب میں بات کرتے ہوں ٹارگٹ سیلز کی انسلین کے لیے ٹارگٹ سیلز کا کیا کام اور ہوتے کیا ہیں کس ٹائپ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں جو فلٹ سیلز ہمارے پاس اس کو نام دے رہے ہیں مسل ٹیشیوز کا ٹھیک ہے یا پھر ہم مسل سیلز بولنے ٹھیک ہے اس کے اندر گلوکوز انسلین کا یہ کام ہے کہ انسلین ایک کی ہے اور جو ہمارے سیل ہیں مسل سیلز کی بات کروں کوئی کسی بھی قسم کی ٹیشیوز کی بات کر لوں اس کے اندر انسلین ریسیپٹر اٹیچ ہوتے ہیں وہ سمجھو ہمارے پاس لوک ہے ٹھیک ہے اور انسلین کی ہے جب وہ کی اس لوک کے اندر جائے گی تو گیٹ اوپن ہوتا ہے سب کو بتائے کہ بھائی لوک اور کی آپس میں جب کمبائن ہو کے ورک پرفرم کرتے ہیں تو گیٹ اوپن ہو جاتا ہے ہے نا لائک دس سیم وائز ہماری سیل کے اندر کچھ چینلز ہوتے ہیں ہم اس کو نام دے رہے ہیں گیٹ کا وہ گیٹ ایکٹیو ہو جائیں گے اور کھول دیں گے اتنا رستہ اور علاو کر دیں گے ہے کہ اب گلوکوز سیل کے اندر آ سکتا ہے تو انسلین کا میلی کام یہ ہوتا ہے اب وہ گلوکوز جیسی سیل کے اندر جائے گا تو کے جو ہمارے سیل ہے اس گلوکوز کو یوٹلائز کر کے انرجی بنائے گا تاکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے سوں گھرہ ہیں سوچ رہے ہیں جو بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں چاہے فیزیکلی کر رہے ہیں یا ہماری بوڈی کے اندر جو ورک پرفارم ہو رہے ہیں ان وولنٹری یا وولنٹری وہ تمام اسی ایٹی بی کی نتیجے میں ممکن ہے کہ اس کو یوٹلائز کر کے وہی سارے کام کر سکتے ہیں تو انسیلین کا مینلی کام یہی ہوتا ہے سیکنڈ کیا ہے ٹارگٹ سیل سیکنڈ اور تھرڈ ہمیں پاس لیور ہے اور ایڈی پوسٹ ایشیوز ہیں اب یہ جو لیور اور ایڈی ایڈی پوسٹ ایشیوز ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے انسیلین کے ساتھ لنک کر کے کہ یہ جو بلڈ کے اندر یعنی جتنی گلوکوز چاہیے تھی سیل کو وہاں پہنچنے کے بعد اب جو ایکسز امانٹ میں رہ گئی ہے بلڈ کے اندر اب وہ کیا کرے گا انسیلین ان کو ایکسز بلڈ جو گلوکوز کے اندر گلوکوز جو بلڈ کے اندر پیزنٹ ہے اس کو وہاں سے لے کے ان ٹارگٹ سیل تک پہنچا دے گا کس میں لیور میں اور ایڈی پوسٹ ایشیوز میں اسٹور کی فارم میں کہ تاکہ جب سیل کے اندر انرجی ختم ہو جائے تو یہ لیور اور یہ ایڈی پوسٹ ایشیوز اس کو اپنے اندر سے سیکریٹ کروائیں گلوکوز کو ریلیز کروائیں اور تاکہ یہ پھر ہمارے سیل کے اندر پہنچے اور انرجی بنے یہ ٹوٹل انسیلین کا کام ہوتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹن فنکشن ہے بوڈی کا ٹھیک ہے اب ڈیابیٹیز کے اندر کیا کنڈیشن ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہو گئے ہم نے تو کوئی بھی فود انٹیک کی ہے یہاں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کوئی فود انٹیک کی انٹسٹین کے اندر بلکل ایبزورب ہو کہ وہ بلڈ کے اندر گلوکوز آ گیا پرابلم یہاں سے آنا شروع ہوں گی کہ آپ کا جو یا تو آپ کا انسیلین سکریٹ نہیں ہوگا یا تو اگر ہوگا تو بہت ہی اماؤنٹ میں ہوگا جو بلکل ہی ناکافی ہوگا گلوکوز کو لے جانے کے لیے ٹھیک ہے یا پھر انسیلین تو پروپر سکریٹ ہو رہا ہے لیکن انسیلین ریسیپٹر جس کو ہم لوگ کا نام دے رہے تھے وہ اپنی سنسیبیٹی کو کھو چکے ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ ان کو کیا ورک پرفارم کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھری ٹائلز کے ہمارے پاس میکنیزم فردہ سامنے آ جاتے ہیں ڈائیبیٹیز کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب انسیلین سکریٹ ہوگا یا ورک پرفارم نہیں کرے گا تو بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ہم نے کھانا تو سٹوپ نہیں کیا ہے نا اب آپ یہ بلڈ فرس بلڈ بیسلس کے اندر لیٹ سائیٹ پر دیکھ سکتے ہیں نورمل بلڈ گلوکوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ بیسلس کے اندر گلوکوز کا لیول کس طرح دکھ رہا ہے اور سیکنڈ میں دیکھیں کس طرح مطلب جو ہائی بلڈ گلوکوز جہاں مینشن ہے وہاں گلوکوز کے ملکوز کتنے زیادہ ہیں تو یہ جو لیول رائز ہو جاتا ہے یہ ہماری بڈی کے اندر کچھ پروبلم کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیول کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو آپ کے اندر سے بلڈ کا جو بلڈ کے اندر جو گلوکوز کا لیول ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ چاہے انسیلین کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کوئی بھی مینڈل اسٹریس ہے جس کی وجہ سے انسیلین ڈسٹرپٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم اس کو نام دے رہے ہیں کہ بھائی اب ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو آپ کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو ڈائیبیٹیز میں یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ گلوکوز کا لیول آپ کے بلڈ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یا تو ہم ڈائیبیٹیز بھی بول سکتے ہیں ہم ہائپر گلائیسیمیا بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ہائپر گلائیسیمیا اور گلوکوز ڈائیبیٹیز یہ دونوں کے سائنونیم سے ہیں تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈائیبیٹیز کے بارے میں یا ہائپر گلائیسیمیا کی ٹم کو لے کر اب ہم ڈائیبیٹیز کو سمجھنے کے لئے یعنی جب ڈاکٹر کے پاس کوئی کیس سٹڈی آتی ہے کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو وہ جسٹ یہ ڈائیبیٹیز نہیں کرتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ٹیسٹ کے تھوڑ بلکہ وہ پورا پروپر ڈیٹا لیتا ہے آپ کا انتروپرومیٹک ڈیٹا لیتا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ آپ کا جو کلینکل اسسٹمنٹ ہوتی ہے جسے کہ ٹیسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈیلیوری کے بعد وہ جو ڈائیبیٹیز کنڈیشن وہ اپنے ہاں بھی کنٹرل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس گیسٹیشنل کو ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے ہم یہاں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کے بارے میں دیکھ لے دیں جو ڈائیبیٹیز ٹائپ ون ہوتی ہے اگر میں اس کی ایکسپیکٹڈ ایج دیکھوں کہ کس ایج میں ہوتی ہے تو یا تو ہی تین ایجرز میں ہوگی ٹھیک ہے ایک ایسا جس میں آپ کی ٹین ایجنگ آپ کروس کر یا تو پھر آپ کو یہ بچپنے میں ہو جائے گی ٹائپ ون اچھا اس میں ہوتا یہ ہے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم ٹائپ ون کے ٹرم سمجھ دیتے ہیں کہ انسلین ڈیپینڈنٹ ٹائپ ون کو نام دے رہے ہیں کہ یہ ڈائیپیٹیز ہمارے پاس انسلین ڈیپینڈنٹ ہے ایک مارن میں چیز پکچر بن جاتی ہے بھائی انسلین ڈیپینڈنٹ اس کا مطلب بوڑی انسلین نہیں بنا رہی ہے باہر سے چاہیے ہوگی انجیٹ کروانے ہوگی انٹرومینس کے تروں تو ہم یہی کریں گے کہ اس کے اندر ہم انسلین کو انجیٹ کروائیں گے تاکہ ہماری بوڑی کے اندر وہ جو ہم انسلین انجیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے نیچرل انسلین کی طرح ہی کام کرے ٹائپ ون میں یہ ہوتا ہے اچھا اگر میں ٹائپ ون کی کیسز دیکھوں نا تو فائف تو ٹین پرسنٹ ہے یعنی بہت ہی رہا رہے ہیں میں جتنے بھی کیس اسٹیڈی اٹھا کے دیکھنے ہو یا کوئی بھی ڈاکٹر جتنے بھی کیس اسٹیڈی اٹھا کے دیکھ لے اس کو فائف تو ٹین پرسنٹ ہی اس کی کیسز ملیں گے جو یوزیلی پائے جاتے ہیں وہ ٹائپ ٹو کے پائے جاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکچر میں بھی منشن ہے کہ 99% کیسز ٹائپ ٹو کے ہی ملتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا اگر میں ٹائپ ٹو کی بات کروں تو ٹائپ ٹو کے اندر ٹائپ ٹو کی جو ٹرم ہے وہ ہے نون انسلین ڈیپینڈنٹ ڈیابیٹیز ملائٹس نون انسلین ڈیپینڈنٹ سے مائنڈ کے اندر ایک پیکچر ہو گئی کہ اب یعنی ہمیں انسلین کی ضرورت نہیں ہے باہر سے لینے کی یعنی ہماری بوڈی خود بنا رہی ہے اس کو ہے نا اب بوڈی جب خود بنا رہی ہے تو پھر ڈیابیٹیز ہو کی ہو رہی ہے کیونکہ انسلین کا تو کامیٹ آگر سیل سکت پہنچ رہا نا بھائی پرابلم یہاں آ رہی ہیں اس کے اندر کہ اس کے میکنیزم کو ہم یہاں سمجھتے ہیں ٹائپ ٹو کا یہاں دیکھیں آپ امیج کہ ہم نے کوئی فوڈ انٹیک کی ہمارے بلڈ ویسلز کے اندر بلڈ ویسلز کے اندر تک ہمارا وہ گلوکوز پہنچ گیا ہے پرابلم یہاں شروعی کے انسلین پروپر امانٹ میں سکریٹ ہو رہا ہے تو پھر پرابلم اب یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو انسلین سکریٹ ہو رہا ہے یہ انسلین ریسپٹر کے ساتھ جا کے بائنڈ ہونا ہے اس نے انسلین ریسپٹر تو اپنی سینسز کھو چکے ہیں اس کے اندر اس کنڈیشن میں یعنی انسلین ریسپٹر اپنا کام بھول گئے ہیں کہ اس کے پاس ایک کی آنی ہے اس نے گیٹ اوپن کرنا ہے وہ بھول گئے ہمارے انسلین ریسپٹر تو اب یہاں کیا ہوگا جس کی نتیجے میں ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول رائز ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں کہ ٹائپ ٹو ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ٹائپ ٹو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس فورٹی پلس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے فورٹی پلس یا تھرٹی فائی پلس سے ہی ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے یا آپ کو کنٹینیسلی ڈپریشن رہ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی جو ہے وہ ورک الٹے پرفرم کرنا شروع کر رہی ہے آلٹر کر رہی ہے اتنی فنکشنیلیٹی کو ٹھیک ہے اچھا ٹائپ ون کے اندر ایک بات تو میری بتانی رہے گئی وہ یہ ہے کہ ٹائپ ون ہوتی کیوں بھائی بچپن میں یہ ٹین ایجز میں کیوں ہو رہی ہے ٹائپ ون ہوتا یہ ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر انٹی بوڈیز ہوتی ہیں جو ایک سیلف ڈیفنس کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں ہماری بوڈی کا سی ڈیفنس ہوتی ہیں وہ انٹی بوڈیز وہ انٹی بوڈیز کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنے ورک کو آلٹر کر دیں گی اپنے ورک کو آلٹر کرنے کا مطلب کیا کہ وہ انٹی بوڈیز بیٹا سیلز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں گی پینکریاز کے اندر جب وہ بیٹا سیل ہی ڈیمیج ہو جائیں گی تو انسلین آپ کے پاس بنے گا ہی نہیں اور جب آپ کے پاس انسلین ہی نہیں بنے گا تو آپ کی ڈیابیٹیز کنٹرول کیسے ہوگی یہ ایک مین پروبلم ہے ہمارا اس ٹائپ ون کے اندر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ گلوکوز لیور ہے وہ کنٹینیس سے رائز ہوتا رہتا اور پھر ہمیں اس کنڈیشن کے اندر انسلین ہی انجیکٹ کروانے ہی ہوتی ہے کیونکہ بیٹا سیل قابل نہیں دیتا کہ وہ انسلین کو بنا سکے زیادہ مانگ میں جتنا ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے ہم سیمٹرمز دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر چلو اب ہم بات کر لیتے ہیں سیمٹرمز کی ڈیابیٹیز کی سیمٹرمز کی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا چیک کرانے سے پہلے کہ ہمیں ڈیابیٹیز ہو گئی ہے تو بار بار آپ کو یورینیشن آنا ٹھیک ہے یورینیشن ہو جانا یا بار بار آپ کو پیاس لگ رہی ہے اس کے علاوہ تھکاوت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو بھوک لگ جاتی ہے اگر کہیں انجری ہو گئی ہے کہیں لگ گیا ہے تو اس کو ریکوور ہونے میں ٹائم لگنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کا ڈل ہونا آپ کا ایکسپیکٹیڈ ویٹ لوز ہونا یا آپ کی جو ویژن پاور ہے وہ بلر ہو جانا یہ ٹوٹل کچھ سیمٹرمز ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ ہمیں ڈیابیٹیز ہو گئی چیک کرانے سے پہلے کی ٹھیک ہے جب چیک کرائیں گے تو بلٹس سے ویسی سامنے آ جائے گا کلینکل اسیسمنٹ سے کہ ہاں آپ کو ڈیابیٹیز ہے یا نہیں ہے بہرحال اب ہم بات جو میں آپ کو ذکر کروں گی وہ میں فاسٹنگ کنڈیشن کی کروں گی فاسٹنگ کنڈیشن کا کرنے کا پرپس یہ ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی فوڈ انٹیک کر رہے ہو اور اس کے ایک دو بعد ہی ایک دو گھنٹے بعد ہی اگر آپ ٹیسٹ لے رہے ہو تو آپ کو تو ویسی بھی بلٹ لیول جو ہے آپ کا گلوکوز کا وہ ہائی ہی آیا گا ٹیسٹ کے اندر تو فاسٹنگ کنڈیشن میں چیک کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے بلٹ کیونکہ اس میں ایک چل لیول آتا ہے کہ بلٹ کے اندر کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے بلٹ فوڈ کو چھے سے ساتھ گھنٹے ڈائجسٹ ہونے کے بعد اور آپ کے بلٹ کے اندر کتنا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم فاسٹنگ کنڈیشن کے اندر چیک کرواتے ہیں بہرحال نورمل جنج اگر میں فاسٹنگ کنڈیشن کی بات کروں تو میرے بلٹ گلوکوز کے اندر آنے چاہیے سیونٹی ٹو ٹو نائنٹی نائن میلی گرام پر ڈیسیلیٹ ہے اگر میری رینج سیونٹی ٹو سے کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہائیپو گلائسیمک پیشنٹ ہوں میرا جو بلٹ گلوکوز ہے وہ لو ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میری ایکسیٹ کر رہیے نائنٹی نائن سے یعنی ہنڈرڈ سے ون ٹوئنٹی فائیو کی رینج میں کہیں لائے کر رہی ہے فاسٹنگ کنڈیشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پری ڈیابیٹک پیشنٹ ہوں یعنی اب چانسز میں پاس زیادہ ہی ہیں کہ میں پرون ہوں کہ جلدی ہی ڈیابیٹک پیشنٹ بن جاؤں گی ٹھیک ہے کیونکہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ میں پاس ہی چانسز ہو رہے ہیں میری رینج کو دیکھ کر ٹھیک ہے لیکن اگر میں فاسٹنگ کنڈیشن میں اپنا چیک اپ کروا رہی ہے اپنے بلٹ گلوکوز کا اور اس میں اگر رینج آ رہی ہے ون ٹوینٹی فائی سے اباو یعنی ون ٹوینٹی سکس ہو سکتی ہے ون ٹھرٹی ہو سکتی ہے ہائی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ون فورٹی ہے ون ایٹی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس سے ہمیں یہ انڈیگیٹ ہو رہا ہے کہ اب میرے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول فاسٹنگ کنڈیشن میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور واقعے میں اب میں ڈیابیٹک پیشنٹ بن چکی ہوں ٹھیک ہے تو یہ رینجز ہمیں یہ انڈیگیٹ کرتے ہیں فاسٹنگ کنڈیشن میں کیوں کروا دیں اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اپنے فورٹ کو انٹیک کر کے چھے سے سات گھنٹے وہ بالکل جب کمپلیٹی ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں اس کو یعنی کمپلیٹی ڈائیجیسٹ ہو گئی اس کا پروپر جو ورک ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس اس کو کہیں گے کہ ہم فاسٹنگ کنڈیشن میں چک کر رہا ہے اسی وجہ سے ہم نورمالی اگر دیکھا جائے تو بلڈ ڈلو کوز ڈیو لیول ہم اپنے سو جب اٹھ جاتے ہیں سو کر اٹھ جاتے ہیں صبح میں نہارمو جس کو ہم امٹی چھمکے تھے اس میں ہم چک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے میں یہ ہو جائے کہ یہ فاسٹنگ کنڈیشن ہے کہ ہم صبح میں اٹھ کے جو کر رہے ہیں جبکہ فاسٹنگ کنڈیشن کا آپ کے سونے یا جاگنے سے کوئی لنک نہیں ہوتا اصل میں سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر ہو گئی آپ کو کھانا کھایا ہے اس کے دیر تک آپ نے کتنے دن گھنٹے تک آپ نے کھانا نہیں کھایا اور کتنی جو دیر لگتی ہے ہمیں فوڈ کو ڈائجیسٹ کرنے میں سارا لنک اس سے ہوتا ہے فاسٹنگ کا ٹھیک ہے اچھا بات کر لیتا ہے میڈیسنز کے حوالے سے تو میڈیسنز میں میں آپ کے ٹائپ مین کا بتایا تھا کہ ہمیں انسلین کو انجیکٹ کروانی اب جو زیادہ تر میڈیسنز مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ٹائپ ٹو کے لیے ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہی جو ڈائیبیٹی سے بہت کومن ہے اس کے اندر ہمارے پاس میڈ فارمن ہے ڈاؤنیل ہے گلوکوفیج بہت زیادہ فریکنٹلی یوز زینہ والی ٹیبلیٹ ہے جو ڈائیبیٹی پیشنٹ کو دی جاتی ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائپ ٹو کے اندر جو انسلین ریسپٹرز ہیں وہ اپنے سینسز کھو چکے تو یا تو یہ میڈیسنز اس کو جا کے ریگولیٹ کروائیں گی اس انسلین انسلین ریسپٹر کو یا تو انسلین کے ساتھ بائن کر کے دوسرے فنکشن پرفارم کریں گی ریگولیٹ کروائیں گی ٹھیک ہے یہ کچھ اس کی میڈیسنز نہیں اچھا آپ ڈائیٹ پرین کی بات کر لیتی ہوں تو ڈائیٹ پرین کے ٹھیک ہے جو جائیںیک ان ٹھیک ہے وہ لو ہو اب بات یہاں آتی ہیں کہ لوگ ڈائیسیم ان ٹھیک ہے لوگ ڈائیسیم ان ٹھیک ہے کیا لوگ ڈائسیم ان ٹھیک ہے وہ ہوتی ہیں جن کے اندر کا جو ہوتا ہوتا ہنا وہ گھڑ کاربز ہوتے ہیں یعنی کہ کومپلکس وارم میں ہوتے ہیں ان کو ڈائیجنت کرنے میں ہمارے اس چمک کو ہماری انٹرس ٹائنڈ کو بہت ٹائم لگتا ہے تو ہمیں ایسی فوڈ انٹیک کرنی جس کے اندر کمپلیکس ٹائپ کے کاربو ہائیڈریٹ ہوں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں ایسی فوڈ انٹیک کرنی جس کے اندر فائبر کا کونٹینٹ ہو زیادہ ہو کیونکہ فائبر کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ڈیجیسٹن ٹائم جو ہوتا ہے اس کو سلو کر دیتا ہے ٹرانسٹ ٹائم کو سلو کروا دیتا ہے تو فائبر کا یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹرول ہے ہماری بوڈی کے اندر صرف یہ نہیں کہ گٹ اومنیٹی کو سٹرون کرواتا ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹرول فائبر کا کہ دیجیسٹن کو سلو کروا دیتا ہے آپ کے اسی وجہ سے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ریکیمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فائبر کنٹیننگ فوڈ لو تاکہ آپ کا ویٹ تیزی سے ریڈیوز ہو وہ ریڈیوز اسی صورت میں ہوتا ہے کہ دیجیسٹن ٹائم سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی بوڈی کے اندر جو ایڈی پوسٹ ٹیشوز جو سٹور ہوا وہ فیٹ ہوتا ہے اتنی دیر کے اندر وہ یوٹلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تاکہ وہ انرجی بنا سکے ٹھیک ہے تو مینڈی فانکشن فائبر کا یہ ہوتا ہے اب اگر میں بات کروں ایسی فوڈ کی گلاسیمک انڈیس جن کا لو ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس سیریلز ہیں ہمارے پاس پلسز ہیں ہمارے پاس گرینز ہیں سیریلز کنڈیشن ہوں سیریلز کی اگر میں کیٹیگری کی بات کروں تو سیریلز میں ہمارے پاس کمپلکس کاربوائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس فائبر کا کنٹینٹ بھی بہت ہی ریچ امانٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے 지� странے فریش فروٹس اگر آف ویڈیٹیبلز ہم نے انٹیک کرنی ہیں جس کے اندر فائبر کا کونٹینٹ بھی زیادہ ہوگا کمپلیکس کاربوائیڈ بھی ہوں گے اگر میں سپاگول کی بات کروں تو یہ تو خود ہی اور لیڈی ہے ہی فائبر ٹھیک ہے نرز اور سیڈز کی بات کروں تو اس کے اندر رچ اماؤنٹ ہوتا ہے ایک کو اسینشل فیٹی ایسٹڈ کا جو کہ کولیسٹر لیول کو بڑھنے نہیں دیتے ریڈیوز کرواتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ ان کے اندر بھی جو کاربوائیڈ اگر پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی کمپلیکس ٹھوم میں ہوتے ہیں ہمارے پاس اچھا یو ایس ڈی اے نے جو جن فوڈ کو ڈیابیٹک ویشن کو کوئیڈ کروائے کہ آپ کو یہ نہیں کھانے انہوں نے جس اتنا بول دیا کہ آپ نے ایسی فوڈ نہیں کھانے جس کے اندر اس کا گلائسیمک انڈیکس آئی ہو ہائی گلائسیمک انڈیکس کا مطلب یہ کہ ایسی فوڈ جو ہمیں یہ بات بتائے گی کہ اس کے اندر شیوگر کا کونٹینٹ اتنا ہے اور وہ آپ کی بوڈی کے اندر جا کے آپ کے بلڈ کے گلوکوز کو یعنی بلڈ گلوکوز کو اس سپائک پر پہنچا دے گا ٹھیک ہے تو گلائسیمک انڈیکس کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ویلیو فرام کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ والی فوڈ کھاؤ گے تو آپ کا جو بلڈ گلوکوز دے والے وہ اس طرح ریز کرے گا یا سپائک پر پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحال ایسی فوڈ کو آوائیڈ کرنے کا بولا ہے جو بیکری آئیٹمز ہوں بیکری آئیٹمز سے مراد کیوں ہم بیکری آئیٹم کو ہی کیوں آوائیڈ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ مین میڈ ہوتے ہیں ہم اس کے اندر شیوگر کا کونٹینٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سیکنڈ لیے کہ کولیسٹر لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہمارا ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے تو ہی نقصاندہ تو اسی لیے ہم اس کو آوائیڈ کرواتے ہیں اس کے اندر ہمیں پاس سالٹ بھی ہے اور ہم فیٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فیٹ کا کونٹینٹ بھی کم لینا ہے فیٹ کا کونٹینٹ اور شیوگر کا کونٹینٹ اور سالٹ کا کونٹینٹ یہ لوگ کیوں کم لینا کا بولنا ہے کیونکہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے بلٹ کے اندر جو بلڈ کو اس کی اصل سپیڈ کے ذریعے فلو ہونے نہیں دے رہے بلڈ کو اللہ نہیں کرنا ہے اب سوچو اگر سوڈ کا بھی کانٹینٹ زیادہ لے لوں گی میں ٹھیک ہے یا اگر میں فیٹ کا کانٹینٹ زیادہ لے لوں گی تو اس کے مولیکیلز بھی اس کے بلڈ کے اندر جا کے کمپلیکیشنز کرنا شروع کر دیں گے بلڈ کو سیتنا فلو ہونے ہی نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کڈنی پروپلنس سامنے آئیں گی کہ یا تو میں کڈنیو فیلیر ہو جاؤں گی ٹھیک ہے اور سی ویڈی پروپلنس آئیں گی کارڈیویسکولر ڈیزیزز یہ اس چیز کو فیس کرنے کو ملیں گی کہ یا تو سٹرک ہو گئی ٹھیک ہے یا تو تھرومبوسیز ہو گیا یا تو پھر میں کوئی ہرڈ ڈیزیز ہو گئی ہے مجھے ٹھیک ہے ہرڈ ڈیزیز سے مراد یہ انتروسکلیروسیز ہو گیا ہے تو اسی لیے فیٹ کے کانٹینٹ کو منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک پروپلم یہ بھی ہوتا ہے وہ ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے ویسلز کے اندر جا کر جس کے وجہ سے پاتھ جو ہے ہمارے بلڈ کے ویسلز کا وہ نیرو ہو جاتا ہے اور بلڈ کو زیادہ پریشے لگانا پڑتا ہے آگے موگ ہونے کے لیے تو یہ کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں ایسی ٹائپ کی فوڈ کام کو انٹیک کرنے کے لیے تو ہمیں اس سے آوائیڈ کرنا ہے بس اچھا اب بات کرتے ہیں کانکلیشن کی ڈیپوزیز کے بارے میں تو بھئی سمپل یہ ہے کہ ہمیں پاس یہ نون کیوریبل ہے مطلب ایک مرتبہ ہو گئی تو اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے جھڑ سے یہ ہو گئی تو ہو گئی اب یہ آپ کا جتنا بھی لائف اسپین ہے جتنی بھی آپ کی زندگی اس نے جب تک آپ کا ساتھ نہیں بانا ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے تو اس کا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نون کیوریبل ہے کہ ایک مرتبہ ہو جائے تو جان نہیں چھوڑوائی جا سکتی اس سے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے اس کانڈیشن کہندہ کہ آپ کی جتنی بھی لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اگر میری ایج سیونٹی ہے اور اگر مجھے ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے اور میں کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہوں تو میری ایج اب سیونٹی سے آہ 55 رہ جائے گی یا 60 رہ جائے گی تو اس طرح ہم اس کو ایک ہی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ پروپر ڈائیٹ پلان جس چیزیں ہمیں آوائیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو بالکل آوائیٹ کر دیں اور جو ہمیں بولی ہے انٹیک کرنے کی ہم ان چیز کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ڈائیبیٹیز ہو گئی تو ہم اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں میڈیسن کے طرح کیونکہ ظاہر سے بات ہے میڈیسن مینڈیٹری ہے وہ تو لینا ضروری ہے آپ نے اس کے علاوہ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا تھرڑی ہے کہ پروپر ڈائیٹ پلان جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا یہ کچھ ریفرینسز ہیں جہاں سے میں نے ہی تھوڑا بہت کانٹنٹ لیا ہے اس کے علاوہ یہ جو میری جتنے بھی میں نے آپ تک نالج ڈیلیور کی ہے اس کے اندر میری مس ایمن کا بہت بڑا رول ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبدست انہوں نے اس چیز کے بارے مجھے ڈیٹیل بتائی ہے ڈائیبیٹیز انہوں نے مجھے سمجھائی تھی ہماری کلاس میں جب ہم لوگ نیوٹریشن سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی میں نے نالج ڈیلیور کی ایکچوال میں ان کی ڈیلیور ہم تک ہوئی تھی تو یہ میں نے آپ کو کی ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ اور اب امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ جادہ آئے گا کہ زیادہ کھانے سے شگر نہیں ہوتی ہے بیسکلی انسلین کا رول ہوتا ہے کہ جو جو صحیح طریقے سے وقت پرفارنے کر پا رہا ہوتا اور ہمیشہ گھر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ